دوستو نمشکر تو اس طرح کا کام سب کچھ یہ بزنس آپ کیسے کر سکتے ہیں بیاپر کیسے کر سکتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو سمجھانے جارہا ہوں دوستو تو دوستو بہت جورجت ویڈیو ہونے والی ہے بھلکل ٹکٹکی لگا کر کے دیکھنا ویڈیو کو بھلکل اسکپ مت کرنا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اور دکھاؤں گا کیسے اس بزنس کو کر سکتے ہیں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کتنے پیسے لگا کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کہاں سے چالو کر سکتے ہیں یہ اس ویڈیو کے اندر میں سب کچھ بتانے جارہا ہوں دوستو آپ بھلکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور بھلکل ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے رہیں دیکھتے ہیں آگے کی اس کام کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہاں سے مشین لے سکتے ہیں اور کتنے پیسے سے یہ کام چالو ہو جاتا ہے دوستو تو آپ بنے رہی ہیں میرے ساتھ میں بات کرتے ہیں ہم دھونا پتل مشین کی تو دوستو دھونا پتل بنانے کی مشین کہاں سے لینے کی ہے سب سے کم دام میں یہ مشین کہاں سے پروائیڈ ہوئے گی اور دھونا پتل بنانے کی مشینیں کس طرح کی ہوتی ہیں کتنے پرکار کی مشینیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتانے جا رہا ہوں تو آپ بنے رہی ہیں میرے ساتھ میں دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں آگے اگر آپ کو ہائی سٹریٹ مشین لینی ہو جس کے اندر آپ پلین تھالی بنانا چاہتے ہیں ڈونے بنانا چاہتے ہیں چار انچی سے لے کر کے چودہ انچی تک کوئی بھی اگر آپ ڈونہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی مشین لے کر کے اس طرح کی سنگل ڈائی اور ڈبل ڈائی اس میں سنگل ڈائی کی مشین بھی آتی ہے ڈبل ڈائی کی مشین بھی آتی ہے دوستو تو یہ اس کی ورث ہوتی ہے یہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے مشین کی یہاں سندر سا پینل لگا ہوتا ہے یہاں دو ڈائی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دو ڈائی کی مشینیں جوڑ ڈائی بولتے ہیں اس کو یہاں موٹر مل جائے گی آپ کو یہ خاص طور پر کی یہ جتنی میں مشینیں دکھا رہا ہوں سب سنگل فیس کی گھر سے چلنے والی لائٹ سے ہی چلتی ہیں یہاں پہ یہ پلی لگوی آپ کو مل جائے گی اور بہت ہی ایزیلی آپ کو کر سکتے ہیں اس مشین کو سب سے پہلے پیچھے بلور دے رکھے ہیں ہم یہ بلور چالو ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ فل آٹومیٹک مشین ہے دوستو اس میں کچھ بھی کرنے ہی جو نہیں ہے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں دونہ آٹومیٹک بن کر کے نکل رہا اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ چھین چیپی رائی ادھر لگی ہوئے چھین چیپی رائی ادھر لگی ہوئے یہ دونوں طرح فل آٹومیٹک مشین کام کر رہی ہے تو اس طریقے سے یہ کوئی بھی میری ماتا بہن کوئی بھی اس کام کو کر سکتی ہے گھر میں ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں مشین کو آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنے آسانی سے یہ مال بندر کے باہر نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی جوٹ نہیں ہے کھالی پیچھے کاغت کا رول لگا دیں گے بند کر کے آٹومیٹک باہر آتا رہے گا کچھ بھی آپ کو کرنے کی جوٹ نہیں ہے کھولی آٹومیٹک مشین ہے میں اس کے پیچھے دکھاتا ہوں کاغت کے رول لگے ہوئے دول رول چلتا ہے مشین کے اوپر کس طریقے سے یہ بنتا ہے یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دو رول لگے ہوئے دونوں آٹومیٹک چل رہے ہیں پیچھے دو رول لگے ہوئے یہاں بلور لگے ہوئے اور یہ ہائٹ اور یہ برث ہے مشین کی مشین کا وجہ تقریباً تین سو پچاس کے لیے ہونے والا دوستو تو اسی کنڈیشن میں یہ مشین آپ کو مل جائے گی بہت ہی بہترین اور ہائی پروڈکچن یہ مشین ایک منٹ میں تقریباً ساٹھ پیس بنا کر کے دینے والی ہے دوستو آپ کو ایک منٹ کے اندر ساٹھ پیس کی پروڈکچن ہے دوستو تو دوستو دیکھ رہے ہیں اب جراسی دیر میں اس نے دونے بنا کر کے دھیر لگا دیا دوستو ایک منٹ میں یہ مشین ساٹھ دونے بناتی ہے اس طرح کے ساٹھ دونے ساٹھ پلیٹ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے ساٹھ دونے بنا کر کے دینے والی دوستو یہ مشین آپ کو بہت ہی بہترین مشین ہے گھر کی بجلیتے چلنے والی مشین ہے دوستو یہ تو آپ یہ مشین لگا کر کے ہجاروں روپے روز کے کما سکتے ہیں دوستو یہ مشین کہاں سے ملے گی یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مشین آپ لے سکتے ہیں نوادہ میٹرو شیشن کے بکل سامنے گیٹ نوادہ میٹرو شیشن گیٹ نمبر دو ہے پلر نمبر سات سو تیس ایش ٹی سی تھرمو فارمرز کے اندر سے یہ مشین آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سمیں اس مشین کا ریٹ ہونے جا رہا ہے دوستو پہتالیس یا روپے پہتالیس یا روپے کے اندر پوری دلی میں گارنٹی کی ساتھ کہتا ہوں سب سے سستی مشین میں آپ کو دیتا ہوں اس سے سستی مشین آپ کو کہیں نہیں ملنے والی ہے تو نیچے فون نمبر چلنے ہیں کمپنی کے آپ کمپنی کے فون نمبر پر فون کریے اور اپنا آرڈر پلیس کھیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے بھارت جائے ہن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ پیپر پلیٹ بنا سکتے ہیں تھالی بنا سکتے ہیں رنکل پلیٹ بنا سکتے ہیں اور ڈائمنٹ کٹ کی جو تھالیاں ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس طرح کی ہائیڈولک مشین لے کر کے ہائیڈولک مشین سے آپ کئی طرح کی پلیٹے تھالیاں بنا سکتے ہیں یہ جو مشین ہے جو بنانے کی بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس طرح کی تھالی بنانی ہے تو تھالی بنانے کیلئے ہائیڈولک مشین سب سے چیف اینڈ بیشت ہے اگر رنکل پلیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں رنکل پلیٹ بنانے کے لئے ہائیڈولک مشین کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے جس میں سرکل کٹا ہوا لگتا ہے اگر سرکل کٹا ہوا آپ کو نہیں ملتا یا نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ پیپر سے ڈیکٹ اپنے پاس سرکل صرف ہائیڈولک مشین سے کٹ کر کے رنکل پلیٹ بنا سکتے ہیں اب دوسری مشین کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں اس پیکٹی میں بہت ساری ہائیڈولک ایک مشین یہ کھڑی ہوئی ہے یہ ہائیڈولک مشین ہے اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہائیڈولک مشین کھڑی ہوئی ہے وہ ہائیڈولک مشین کھڑی ہوئی ہے ایک ہائیڈولک یہ کھڑی ہوئی ہے سامنے یہ ہائیڈولک مشین ہے دوسری یہ ہائیڈولک مشین ہے یہ ساری ہائیڈولک مشین ہے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یہ ہائیڈولک مشین ہے دوسری ایک چھوٹی ہائیڈولک ہے اس کے اوپر آپ چپل بھی بنا سکتے ہیں دونا پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ بڑی آئیڈولیک ہے اس میں رول لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پھر اس کے بعد ایک آئیڈولیک یہ کھڑی ہو اور دوسری آئیڈولیک یہاں دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ تیک کھڑی ہو یہ سارے سامان اس کا تیک ہے یہ مشین جانے کے لیے بکل ریڈی ہے وہ اسی لیے تاچہی پہنٹ ہوناMachine ہوگا یہ بھی ریڈی کنڈیشن کے اندر بھی ریڈی کنڈیشن میں بھی ہو شکریم یہ سنگیر مر لینی ہوگی اگر آپ کو ہائی سپیٹ